سال دوہزار دو میں امریکہ نے پاکستان کو دیئے نو ہیلیکاپٹرز انہیں استعمال کر رہا تھا وزارت داخلہ کا ائر ونگ یہ ہوئی ٹو ہیلیکاپٹرز استعمال کیے جاتے رہے پاک افغان سہرت کی نگرانی انصداد دہشتگردی اور انصداد منشیات کی کاروائیوں میں اور اب ان امریکی ہیلیکاپٹرز کے ذریعے سی پیک منصوبوں کی سیکیورٹی کا کام لیا جا رہا تھا ذرائع نے جیو نیوز کو بتایا ہے کہ ان نو میں سے چار ہیلیکاپٹرز پندرہ اکتوبر کو واپس امریکہ بھجوائے جا چکے ہیں اب باقی پانچ ہیلیکاپٹرز کو واپس لے جانے آیا دنیا کا سب سے بڑا ٹرانسپورٹ تیارہ اے این ون ٹو فور ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکی حکومت سال دوزار دو سے ان ہیلیکاپٹرز کی مرمت سمیت تمام اخراجات ادا کر رہی تھی گزشتہ سال امریکہ نے پاکستان کو پیشکش کی کہ وہ یہ ہیلیکاپٹرز اپنے ہی سمجھے ایک پیسہ بھی نہ دیں بس اخراجات خود برداشت کر لیں مگر وزارت داخلہ نے اس پیشکش کا کوئی مناسب جواب نہ دیا بالاخر امریکہ نے یہ ہیلیکاپٹرز واپس لے جانے کی ٹھان لی تو نئے وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال نے بڑی کوشش کی کہ امریکی ہیلیکاپٹرز وزارت داخلہ کے پاس ہی رہیں مگر وہ کامیاب نہ ہوئے ذرائع کا کہنا ہے کہ اب وزارت داخلہ کے ائرونگ کے پاس بس تین سیسنا تیارے ہی ہیں ہیلیکاپٹرز کوئی نہیں اعزاز سید جیو نیوز اسلام آباد